بسم اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جاعلنا من المتمسکینہ ببلایت امیر المؤمنین و ببلایت لا امت المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ اللہی لا یقلغم دحتہ القائلون و لا یخسین عماہ العادون و لا یعطی حقہ المجتہینون اللہی لا یدرگو وہ ادن حمام و لا ینالو وہ سلفتن اللہی لیسا لے صفت ہی حد محدود و لا نعت موجود و لا قد معدود و لا عجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاح برحمته والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیئنا و شفیئ ذنوبنا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ ذینہ اضحب اللہ عنہم و رجسہ و تحرہم تطہیرہ واللعنت دائمت و لا منکری فضائلہم و غاسبی عبوکہم منالانا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم امیت تخزو من دونہی اولیاء فاللہ هو الولیو و هو یحی الموت و هو على کل شئی قدیر رب شرحلی صدری و یسرلی عمری و احلو لو قدتم من لسانی یفقہو قوم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا على النبی یا ایوہا اللہی نامنو صلو علیہ وسلم تسلیما زائرین جو اس وقت کوئٹا میں ہیں اسی طرح زاداران سیدو شہدہ کربلا نجف اور جہاں جہاں لوگ ایام محرم میں عزاداران سیدو شہدہ زاداری برپا کر رہے ہیں آپ کے لئے ان سب کی صحت و سلامتی کے لئے ایک بلند تر صلو اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم آج چونکہ مجلس کے بعد نوحہ خانی بھی ہے آپ کی خدمتی آلیہ میں کل کچھ گزارشات کی ہیں آج پھر تھوڑا مشکل مرحلہ ہے انشاءاللہ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے عزیزان محترم میں نے جیسا کہ ارض کیا کہ موضوع افتگو کے دو پہلو ہیں دو جہتے ہیں دو حصے ہیں توحید اور ولایت انشاءاللہ جب دوسرا مرحلہ شروع کروں گا تو اس میں اس کے حوالے سے ارض کروں گا اسے ترجیح دی جائے گی اور اس کے تقاضے انشاءاللہ وہاں بیان ہوں گے لیکن آج گفتگو کا چونکہ ایک مرحلے کا سلسلہ ہے میں نے کل ارض کیا کہ خدا وند متعال واحد اور احد ہے دونوں صفات سے خدا وند متعال نے قرآن مجید کلام مقدس میں ذکر کیا ہے پیمبر خدا کی زمان متعہر سے یہ کہلوایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آہد وہ آہد ہے کل میں نے ارض کیا کہ آہد یا واحد کا معنی عموماً ہم ایک کرتے ہیں لیکن ایک کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں حتی خدا اس معنی میں بھی ایک نہیں اگر آپ ایک تعداد میں شمار کر رہے ہیں کہ ایسا ایک جس کے لیے دوسرا ہے تو وہ ایسا ایک نہیں ہے وہ ایک نہیں وہ یکتا ہے وہ تنہا ہے اب تنہا وہ اردو والمانانی یکتا ہے یعنی وہ ذات و صفات میں واحد و آہد ہے واحد جب اس کے صفات کے ساتھ خدا کی طرف نظر کی جائے تو اسے واحد کہتے ہیں جب صفات سے ہٹ کر خود اس کی ذات کی واحدانیت کی طرف نظر ہو تو آہد کہتے ہیں خداوند متعال یکتا ہے حتی وہ تعداد میں نہیں آتا مولے کائنات فرماتے ہیں اس کی واحدانیت اور اس کے واحد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جس کا دوسرا ہوتا ہے پوچھا تھا امیر المومنین کے اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے بابا جان اس کے واحد ہونے پہ دلیل کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے سب نے یہ کہا ہم اس ایک کی طرف سے آئے اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے نبی بھیجتا اور اگر کوئی اور خدا ہوتا اور نبی بھیجنے کے بعد اسے وہ بھی وہی قدرت دیتا کیوں؟ ممکن ہے کوئی کہہ دے آج کہ مجھے کسی دوسرے خدا نے بھیجا ہے اسی لئے اللہ نے جسے اپنا نمیندہ بنایا اسے موجزے کی طاقت دی ہے تاکہ اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل بن جائے وہ واحد واحد ہے ذات و صفات اور افعال میں اس کی ذات کی وحدانیت اور اس کی ذات کی یہی یقتائی کا اقرار ہم اپنے کلمے کی ابتدا میں کرتے ہیں لیکن ایک بات جو آج کہنا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ دوست احباب وہ ذکر کر رہی ہیں شاید ذہنوں میں بھی آ رہا ہو جب خدا کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کا بیلنس ہونا چاہیے وہ اس طرف گفتگو بھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کا بیلنس نہ کیا کریں میری بات توجہ فرمائیں اس کی عظمت کا بیان وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے لہذا اس کی ذات کو کسی کے مقابلے پہ رکھ کے نہ سوچا کرو یہ سوچنا بھی شرکہ ہے مثلا میں عظمت خدا بیان کروں اور کوئی انسان گھبرائے گھٹن محسوس کرے یا یہ کہے کہ ایمہ کے فضائل کہاں گئے اسے پتہ ہی نہیں ایمہ کا خدا سے تعلق کیا ہے اگر پتہ ہوتا نہ یہ سوچتا نہ یہ کہتا نہ یہ سوچتا نہ یہ کہتا ہر روز کہہ رہا ہو خالق اور مخلوق کا یہ ربط ہے جو عبد و معبود کا ربط ہے اگر اس عبد و معبود کے رابطے کی میراج دیکھنی ہے تو وہ ایمہ ہے ایمہ ہے اور وہ تمام کمالات وہ تمام فضائل و مناقب ان کا سرچشمہ وہ ذات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے ہر امام نے اپنے تمام کمالات کو اس کی طرف پلٹایا اس کی طرف پلٹایا لہٰذا یہ نظریہ یہ نکتہ نظر کہ مقابلے پہ لایا جائے میں نے پہلی گفتگو میں پرسوں کہا اس کے مقابلے پہ کوئی ہے ہی نہیں آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا رات میں نے ارز دیا کہ وہ سوال کیا تھا کسی نے کہ خدا اگر قادر مطلق ہے تو اپنے جیسا خدا کیوں نہیں بنا سکتا تو ایک دوست نے اس نے تو اپنا نام بھی لکھ دی اس نے میسے نہیں کہا دی میرے لئے مسئلہ حل ہو گیا کہ مولا علی ہے خدا جیسے خدا نہیں ہے اب یہ اس کے سمجھ کا مسئلہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ لئیسہ کا مثلہ ہی شائع ہونا ہے وہ جو بن رہا ہے بن رہا ہے تو پہلی شرطی مفقود ہو گئی خدا ہونے کی چونکہ بن رہا ہے جو بنانے والا ہے وہ بننے والے سے پہلے ہے تو پہلی شرطی نہ رہی بھئی جو بن رہا ہے جیسا بھی بن رہا ہے اور جو بنا رہا ہے اگر اس میں بنانے کی صلاحیت نہیں تو بنا کیسے رہا ہے تو اس کی قدرت کا اظہار یہ ہے کہ ایسا بنائے کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو جائے لیکن پھر بھی اس کی قدرت کا ادراک حقیقی ہمارے بس میں نہیں چونکہ اگر آپ کہیں کہ جتنی قدرت اس حسدی کی اتنی ہی خدا کی ہے تو محدود ہو گیا ہو گیا یا نہیں بھئی اب اگر آپ کہہ دیں اللہ کے پاس سو فیصد چیزیں ہیں اور نوے فیصد ادھر بھی ہیں تو محدود تو ہو گیا وہ دس فیصد ہی رہ گیا نا تو ادھر سو فیصد کہہ کے بھی ادھر کا تأیر نہیں کر سکتے بات نہیں پہنچی ہے ادھر سو فیصد بھی مان لو پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر بھی سو فیصد ہے یہ ہمارے الفاظ میں گنجائش نہیں کہ ادھر سو فیصد کہہ رہے ہیں حالانکہ ہمیں ادھر بھی معلوم نہیں ہماری قسمت دیکھو تو ہمیں پتا نہیں کہ ان فضائل کی انتہا جا ہے چونکہ ہماری اکل و فکر و شعور و تدبر محدود ہیں ہم آسمان کی یہ وسط جو آپ کے سروں پر ہے آسمان کی وسط اس کو درک کر رہے ہیں یہ کتنی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وسط لا محدود ہے لیکن وہ لا محدود آپ کی نسبت ہے اس کی نسبت نہیں جو خالق ہے میں نے ارز کیا ہے مجلس کی ابتدا میں مشکل باتیں ہیں یہ آج آپ کو ساتھ چلنا ہے یہ انشاءاللہ یہ مراحل تیہ کرنے ہیں ہم نے اگر ہم نے یہ مراحل تیہ کی ہوتے اپنے نوجوان بھائیوں تک مجلس کا یہ پہلو بھی پہنچ آیا ہوتا وہ ہمارے ذہن قصے کہانیوں کے آدھی نہ رہ جاتے آدھی نہ رہ جاتے اب جو فرمائیں گے وہ محدود لا محدود بعد اوقات نسبت کی وجہ سے ہے آپ کی نسبت جو شیع لا محدود ہے ضروری نہیں اس کی نسبت بھی لا محدود ہو جو اس کا خالق ہے اب اگر اس کی نسبت اس کی طرف دیں گے جو خالق ہے تو اس کو کیا نسبت اس کی ذا سے اس کے لیے تو اس کی لا محدود یت کا تصور ہی نہیں چونکہ یہ جہاں بھی چلا جائے بنانے میں یہ رکھئے کہ یہ فضائل جو عیمہ کے ہیں یہ فضائل میری اکل و فکر و شعور اور میرے لیے لا محدود ہیں لیکن اس کے باوجود جب یہ دیکھتا ہوں کہ دینے والا ادھر ہے اور لینے والے ادھر ہیں تو اسی بنیاد پر یہ مناقب اور فضائل جتنے میرے قلب میں بڑھتے جائیں میرے دل میں عیمہ کی عظمت جتنی بڑھتی جائے اب ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جن کو دیئے ہیں جب وہ اتنے صاحب عظمت ہیں تو جو دینے والا ہے وہ کتنا صاحب عظمت ہوگا اس کی عظمت کیا ہو اس کی عظمت کا ادراک و احساس کون کرے کون کرے یہ وہی کرے جس کی معرفت اس کی ذات کو ہوگی اب توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں میرے دوستو ایک سوال کل نے کیا دوست نے اور اسی سے مربوط ہے دفتگو بھی آگے بڑھ جائے گی اور آپ کے لئے کچھ آسانیاں بھی ہو جائیں گی سوال مقصد کیا ہے اس گریے کا مقصد کیا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میرے ولی وہ ہیں جنہیں نہ خوف نہ حزن تو وہ دنیا کی نسبت ہے اللہ کی نسبت تو خوف ہے خشیت الہی کا تصور ہے سوال یہ ہے کہ ایمہ کے خوف کی جہت اور سبب کیا ہے سوال کیوں پیدا ہوا چونکہ ہم کہتے ہیں معصوم ہیں جب معصوم ہے تو گناہ ہی کوئی نہیں اور جب گناہ نہیں تو پھر رونا کیسا ہے نا سوال یہ سوال ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں ساری ساری رات بندگی میں اس کا کیا مقصد وہ جو دعائی کمیل میں ہے اس کا مقصد دیرا توجہ فرمائیں خوف آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے دو طرح کا ہے ایک خوف اقلی ایک خوف نفسی ان دونوں میں فرق کیا ہے خوف نفسی کیا ہے اور اقلی کیا ہے خوف نفسی یعنی جب آپ کو کسی شائع سے ضرر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے یہ خوف اس شائع سے ہے کیونکہ اس سے خطرہ ہے یہ خوف نفسی ہے آپ اس شائع سے ڈر رہے ہیں اس شائع سے ڈر رہے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں آپ سب تشریف فرمائیں اگر یہاں سام آ جائے تو ڈر جائیں گے بڑے بڑے لوگ سام سے ڈر جاتے ہیں تو ہو گئے وہ آ گیا سامنے ڈر تو رہے ہیں خوف تو آیا دل میں یہ کون سا خوف ہے یہ خوف اس سے ہے کیوں خوف ہے بھئی اس لیے کہ اس سے خطرہ کا ضرر کا خطرہ ہے ایسے یہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یہ اس سے ڈر رہے ہیں چونکہ وہ نقصان پہنچ آتا ہے یہ خوف ہے خوف نفسی اللہ کسے ایسے ڈرنا ہے توجہ فرمارے ہیں خدا سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا آپ خطرہ ہے تو پھر خوف خدا کا معنی کیا ہے اب انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی عزیزو یہ جو خوف آپ کو پیدا ہوا کسی اس سے پیدا ہوا ضرر پہنچنے کے در سے ہوا اب دوسرا جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے خطرہ ہے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اتنی عظمت ہے اس عظمت سے وہ روب آپ کے وجود پہ تاری ہو جاتا ہے آپ کے دل میں اور آپ کے دل پہ جو روب تاری ہوا ہے اس روب کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا وہ نقصان کے در سے نہیں ہوا وہ عظمت کی وجہ سے پیدا ہوا نہیں بات آسان کروں بات آسان کروں بات آسان کروں مثلا ابھی میں نے مثال دی وہ کلیشن کو ولا آجائے آپ ڈرے ہیں نا وہ خوف اور تھا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہی پر میرا اور آپ کا آقا اور مولا امام زمان آجائے دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہیں لیکن آپ سب نے توجہ فرمائیں گے میں نے آپ سے کہا نہیں آپ نے سلوات پڑی یہ جو سلوات پڑی میں نے امام زمان کا نام لیا آپ نے کیوں پڑی یہ دل میں عظمت ہے ابھی ہم امام کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے لیکن دل میں ایک امام کی عظمت کا احساس ہے اگر امام خود آ جائے بالمشافہ ہمیں یہاں آ جائیں میں مجھ میں یہ جرت ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں وہ کون مجبور کرے گا کہ یہاں سے جلدی اتر جاؤ ان کی قدم بوسی کروں کون سی شئے مجبور کرے گی ان کی عظمت میری باتیں پہنچ رہی ہیں جب کسی کی عظمت دل میں آ جائے تو اس عظمت کا یہ تقاضہ ہے کہ جب اس کے حضور جاؤ تو ایسی آجزی اور ان کساری میں جاؤ کہ جو اس کے شایان شان اور یہ اجزو انکساری جتنی بڑھتی جائے گی اور اس کا احترام جتنا بڑھتا جائے گا اس احترام کی وجہ سے جو آجزی جو انکساری آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کی بزرگی میں اضافہ کا سبب بڑھا گئے کاش میری بات پہنچ جائے عزیزو عزیزو اگر امام زمان کی آپ کے دل میں اتنی عظمت جتنی عظمت جتنا احساس ہوگا اتنا ہی احترام آپ کے وجود میں ظاہر ہوگا اب خود سوچو مجھے امام کی عظمت کے ادراک احساس میں میں اور آپ ناکس انسان ہیں ہماری تو معرفت میں بھی وہ نقص ہے ہمیں تو حقیقی مقام کا احساس بھی نہیں ہے خود سوچو جب امام کی آنے پہ تمہاری یہ حالت ہے اب امام کو خدا کی نظمت دیکھو جب امام عظمت الہی کا جو ادراک اور معرفت قلب امام میں ہے وہ کائنات میں کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے جب مسلح عبادت میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ادھر عظمتوں کا سرچشمہ ہے اور مسلسل وہ نعمات کی بارش ہو رہی ہے تو اس نعمات کو در پر احساس وہی کرے گا جو پوری کائنات کے لیے نعمتوں کا واسطہ بن رہا ہے توجہ فرما رہے ہیں اب جب اس منزل پہ امام پہنچتا ہے تو ادھر اپنے وجود کے فقر کو دیکھتا ہے ادھر اس کی بینیازی کو دیکھتا ہے جتنا ادھر سے احساس فقر بڑھتا جاتا ہے ادھر سے اتنا احساس نیاز بڑھتا جاتا ہے اور جب امام اپنی پارفت کے ساتھ اس کی عظمت کا تبجھو فرمائی میرے دوستو ایمہ کی مناجات کو عام شئی نہ سمجھو یہ پکارنے والا کسے پکار رہا ہے میری طرف دیکھنا میری طرف دیکھنا میرے دوستو میری طرف دیکھنا تبجھو کرنا جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے دل و دماغ میں جگہ دینا یہ مناجات کرنے والا کون ہے ادھر والا ادھر والے کو پکار رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ ایمہ کی روایات میں انداز اور ہے ایمہ کی مناجات میں انداز کیوں روایات میں بھی وہی معصوم مناجات میں بھی وہی معصوم روایات میں خطاب کرنے والا معصوم مخاطب آپ ہیں سننے والے ہم ہیں تو جیسا سننے والا تھا ویسا کلام کی مناجات میں پکار رہا معصوم ہے جسے پکار رہا ہے وہ وہ تو امام خمینی فرماتے ہیں اگر تم نے خدا کے معرفت حاصل کرنی ہے کہ اس کی صفات و ذات کی معرفت کیا ہے تو ان کے خطبات پڑھو اور اگر یہ جاننا ہے کہ اسے پکار و کیسے تو مناجات پڑھو اس مناجات کا رشتہ جو توڑ رہا ہے وہ آپ کو بلایت سے جدا کر رہا ہے چونکہ ولی آپ کو خدا سے جوڑنا چاہتا ہے اور اس ولی کے بغیر آپ خدا سے جوڑ ہی لے سکتے اللہ ملک کی مشہور نوحہ خان شخصیت اور میڈیا کی وجہ سے ہر جگہ ہر شخصیت کا تعرف ہوتا ہے انشاءاللہ تشریف فرما ہے اور میں زیادہ زہمت نہیں دوں گا گفتگو سمیٹ کر تاکہ آپ وہ عبادت کے دوسرے سلسلے سے بھی انشاءاللہ منسلک رہیں اور اس سلسلے سے اس سلسلے تک پہنچیں یہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں عزیزوں میں نے ارز کیا مکتب آل محمد مکتب اہل بیت اور خصوصا مکتب علی میں محبت علی آتی ہی اس دل میں ہے جس دل میں خدا ہو اگر بندگی علی نہیں ہے اگر بندگی خدا نہیں ہے تو کوئی محبت علی بن ہی نہیں سکتا بن ہی نہیں سکتا کوشش کر لے نہیں بن سکتا اس حصول محبت علی کا ذریعہ یہ ہے چونکہ محبت وہ دیتا ہے وہ محبت اور معرفت علی وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسے یہ نا میں نے محبت علی نہ ہو تو ادھر والے بندے کا کیا مقام ہے اس محبت خدا میں کیا مقام ہے کیا خوبصورت جملہ کہا کسی نے کہا اتنا مقام ہے توجہ فرمائیں کہ اتنا مقام ہے محبت خدا علی کی نظر میں وہ مقام و عظمت توحید کتنی بلند ہے علی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا نہیں میں جلدی میں جملہ ہوں گا علی نے پچیس سال اپنا حق غصب ہوتے دیکھا تلوار نہیں آئی ایسا ہی ہے نا بھئی علی کے منکر اور علی کا مخالف تھا علی نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا لیکن اللہ ہے دشمن علی نے نہیں چھوڑا خود سمجھو علی کی نظر میں اللہ کی عظمت کیا ہے کیا عظمت ہے وہ خیبر سے لے کر یہ خیبر تک یہ کس کے دشمن تھے اس کے دشمن تھے ایسے ہی توجہ فرمانا جس نے جس نے جس نے علی کو توجہ فرمانا جس نے علی کو رسول کا بنایا ہوا نہیں مانا علی نے اس پہ تلوار نہیں اٹھائی لیکن جس نے علی سے کہا تو خدا ہے تلوار اٹھائی میں نے بات کہہ دی ہے سوچ یہ جس نے اللہ کا بنایا ہوا علی کو نہیں مانا علی نے کہا خدا پر معاملہ چھوڑ دیا لیکن جس نے کہا تُو خدا ہے علی نے تلوار چلا کر بتایا کہ مجھے اللہ کا بنایا ہوا جو نہیں مانے گا اس کا معاملہ تو خدا پہ چھوڑ دوں گا لیکن جو خدا مانے گا اس کا معاملہ یہی حال کر چھوڑ گا میرے مولا نے سمجھا دیا میری نگر میں کس کا معاملہ کس پر چھوڑ میں نے بات کہہ دی ہے علی نے سمجھا میری ذلف کار چلانے کا مقصد کہا ہے علی فرماتے مجھے اللہ کا بنایا ہوا نہیں مانے گا تو تلوار نہیں چلاؤں گا یہ عذاب چلے گا لیکن جو اللہ کو نہیں مانے گا یا مجھے اللہ کہے گا یہی تلوار چلا کے بتاؤں گا جس کا انجام یہاں جہنم ہے وہاں جلنے دے ہو بھئی جو علی کی تلوار کے سائے میں آ جائے وہ یقینا جہنمی ہے ہے یا نہیں ہے نا تو جو تلوار علی کے نیچے سے گزر گیا وہ قابل تعریف نہیں وہ قابل تعریف نہیں ہے چونکہ علی کی تلوار جب چلے نہ چلے تو مسئلحت خدا ہے جب چل گئی تو اب جب چلی ہے تو جس پر چلے گی وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا وہ واقعہ ذہنوں میں آ گیا مالک اشتر جنگ سفین جنگ کا پہلا دن ختم ہوا دیکھنے لگا چونکہ تلوار سے لوگ مارتے تھے 999 میں نے مارے مولا ہزار دل میں سوچا ایک مال تعاج علی کے سامنے جا کے مولا کے دست بستہ ارز کرتا خادم نے بھی ہزار مارے کہا ادھر دروازے سے آواز آئے مالک جی کہا علی نے بلایا مولا نے بلایا مولا نے بلایا یہ عرفان اسلامی میں یہ روایت لکھی آگا انسار یان نے مولا نے بلایا چلے پہنچیں مولا کیا سوچ رہے تھے مالک کیا سوچ رہے تھے سنو گے کہتے ہیں یا علی بتاؤں کیسے جب آپ کو پتا ہے مولا بتاؤں کیسے جب پتا ہے تو زبان سے کیسے کہوں جب دل میں آنے والی بات آپ نے تو زبان سے کہوں اتنی معرفت ہے کہنے لگے کہ مالک آج سن لے تیرے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں فرق ہے تیرے سامنے جو آیا چند گئی میں تلوار چلانے سے پہلے ساتھ پشتے آنے والی دیتا اگر ان میں ایک بھی میرا ہو تو چھوڑ دیتا چھوڑ دیتا ہو اس علی کی تلوار اگر کسی پر چلے تو وہ بدبخت ہے وہ بدبخت ہے اور خدا کی قسم ہم نے تو اس علی سے اس کی عظمت سیکھی جو جس علی کو توجہ فرمان آخر جملے کہہ رہا ہوں عزیزو میں نے پرسو یہ جملہ کہا تھا لوگوں نے کہا ہمیں خدا مانو مانو ہمیں خدا مانو ہمیں مانو لوگوں نے نہیں مانا علی سے لوگوں نے کہا تو خدا ہے علی نے نہیں مانا یہ جملہ فرحان بھائی کے لئے کہا ہے علی کو لوگوں نے کہا تو خدا ہے علی نے کہا نہیں خدا نہیں مجھے بندگی پر پان رہا ہے خدا وہ بنتا ہے جسے پتا نہ ہو خدا کہتے کسے ہے تو جسے پتا ہو خدا کسے کہتے ہے اسے خدا پر فخر نہیں اسے بندگی پر فخر ہے اور خدا کی قسم یہ بندگی کے ایسے نمونے پہلا علی بندگی کی اس منزل پر اور چوتھا علی زین اللہ پر دی وہ بندگی کی کون سی منزل کون سی بندگی کی یہ منزل یہ چوتھے کو ملی کون سی منزل اتنا مظلوم لیکن بندگی کی میراج مظلومیت کے ساتھ بندگی کی میراج بندگی کی میراج میں ایک مسائب پڑھا کرتا ہوں دوست نے رات کہا کہ دو محرم ہو گئی آپ نے وہ نہیں پڑھا مناسبت سے پڑھتا تھا دو محرم کو مادرت چاہتا ہوں کہ جب مولا مکہ سے نکلے ہیں تو حج نہیں کیا ایسے ہی ہے نا البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج مولا نے حج کے احرام نہیں بندے تھے وہ عمر تمتو کے احرام توڑنے کے بعد مولا نے قصد کر لیا جانے کا فردند رسول جب قابے سے نکلنے لگے نا تو قابے کے سامنے آیا دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھ کہا قابا میرا آخری سلام کہا مجھے تیری عظمت کا پتہ ہے تجھے بنانے والا میرا دادا ابراہیم ہے تجھے بسانے والا میرا بابا ہے میں تیری عظمت کو جانتا ہوں کابا میں تیری عظمت کو جانتا ہوں کابا حسین کو بہت دکھ ہے کہ تیرا حج کر نہیں جا رہا لیکن تیرے مقصد حج کو کربلا میں برپا کر دوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حج کو بچا یا کیسے جا ہے کابا دیکھ تجھ میں اور مجھ میں کتنی مشابہ ہے یہ تمثیل میں کہہ رہا ہوں کتنی مشابہ ہے کابا تیرا حج دس ذل حج کو مکمل ہوتا ہے میرا حج دس محرم ہوگا وہ مقصد حج بھی دس محرم ہوگا کابا تیرا تواف کیا جاتا ہے تیرے تواف کے ساتھ چکر ہے میں بھی کربلا میں تواف ستر چکر کبھی اکبر پکارے کبھی کاسم پکارے کبھی اونو محمد پکارے کبھی مسلم ابن اوسجا پکارے کبھی حر پکارے کبھی اپاس پکارے کہا کعبہ تیری سعی کی جاتی ہے لیکن سعی کرنے والا بھرکار پیاسا نہیں ہوگا میں بھی کربلا میں ایک سعی کروں گا تین دن کا بھرکار پیاسا ہوگا آگیش میں چھ ماہ کی قربانی ہوگی کعبہ تیرے حج کا ایک مناسق حج وہ مقام منا کی قربانی ہے لیکن فرق ہے تیری قربانی بھی ہے میری قربانی بھی ہوگی فرق اتنا ہے تیری قربانی مقام منا پہ ہوتی ہے میری قربانی قربانی جانور کی دی جاتی ہے اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے چارہ کھلایا جاتا ہے دوسرے جانور سے ہو سکے تو دور کر لیتے ہیں لیکن جو قربانی میں دوں گا بطول کا بیتا ہوگا تین دن کا بھوکار پیاسا ہوگا ستر قدمہ پہ پہن ہوگی شمر کا نجس ہاتھ ہوگا ستر قدموں پہ دیکھ رہی ہوگی رو رو کے کہے گی میرے نانے کی امبار میرے نانے کی شہیت میں جانور کو بھی پیاسا زبان ہی کیا جاتا یہ تو رسول کا بیتا ہے کہا کعبہ تیرا حج مکمل ہونے کے پا تیرا ذل حج کو حاج خروں کو جاتے ہیں جب اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں کوئی ہار پہناتا ہے کوئی پھول برساتا ہے کوئی شربت ملاتا ہے ہائے کربلا میں میرا حج مکمل ہوگا خیموں کو آگ لگ جائے گی میرے حاج جو کے سرو سے چادرے چھن جائے جی کبھی کوفے کا باغ کبھی شام کا دربا میری چار سال کی حاج میری ستینہ کو تماش کوئی در چینے گا کوئی گوڑوں کے ساتھ اڑائے گا